دیرے بولو کوئی سننا لے یہ بات ہم سب کے کانوں میں پڑی ہی ہوگی ہمارے موں سے بھی نکلی ہوگی لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اوپیوا کے کب کب ہمارے موں میں سے نکلتا ہے اور کب کب ہمارے کانوں میں پڑتا ہے کیونکہ ایسے کم ہی گپتراج ہوتے ہیں جو ہم دوسرے کے کانوں میں پڑھنا نہیں دینا چاہتے ہیں اکثر پریوار میں آسانتی کا کارن ہم سویم ہی ہوتے ہیں ہم اس بات کو دیکھ پائیں بھلے یا نہ دیکھ پائیں پر اصلیت یہی ہوتا ہے کیونکہ جانے انجانے میں ہم خود ہی اپنی وجہ سے اپنی باتیں دوسروں کو بتا دیتے ہیں جو ہمیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اور وہی باتیں ہوتی ہیں جو ہم جانے انجانے میں کسی دوسروں کے سامنے بتا دیتے ہیں وہی ہمارے دکھ کا کارڑ بن جاتی ہے وہی ہمارے جھگڑے کا کارڑ بن جاتی ہے اور پھر بعد میں ہمیں پشتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات کسی کو نہیں بتانی چاہیے تھی یہی میری گلتی ہے میں نے جانے انجانے میں اس کو بتا دیا آج کی جو میں آپ لوگوں کو بودھ کہانی سنانے والا ہوں اسے سننے کے بعد آپ کو ساتھ ایسی باتیں پتا چلے گی جو آپ کو کبھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے یا جو ساتھ باتیں ہیں جو آپ کو کسی کو نہیں بتانی چاہیے کیوں نہیں بتانی چاہیے اس کے پیچھے کا بھی ترگ میں آپ کو بتاؤں گا اور ان ساتھ باتوں کے علامہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہے جو مجھ سے چھوٹ گئی ہے یا میں نہیں بتا پایا تو کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے اس سے پہلے آپ لوگ ہماری اس کہانے میں کھو جائیں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویشٹ ہے آپ لوگ ہماری چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے ایک سمیہ کی بات ہے ایک گاؤں میں رامو نام کا ایک یوگاک رہا کرتا تھا وہ بہت ہی گریب تھا کچھ پیسہ نہیں تھا اس کے پاس دو وقت کی دال روٹی بھی بڑی مشکل سے اس کو نصیب ہوتی تھی وہ کام کی تلاش میں دن رات ادھر ادھر بھڑکتا رہتا تھا اسے کام نہیں مل رہا تھا پھر اس نے اپنی پتنی کے سامنے اپنی ساری سمسیاں بتا دی اس نے اپنی پتنی کو کہا کہ میں جی جگہ بھی کام مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو ہر کوئی مجھے یہ کہا کر وہاں سے بھگا دیتا ہے کہ میرے پاس کام نہیں ہے میرے یہاں کام کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی کام کی تلاش کر کر کے میں تھک چکا ہوں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم لوگوں کا پیٹ کیسے میں بھروں گا اپنے بچوں کو میں کیسے پالوں گا اور یہ چنٹا مجھے دن رات کھائے جا رہی ہے یہاں سن کر اس کی پتنی نے کچھ سوچ ویچار کر اس سے کہا کہ تم ایک آدمی کے پاس ایک ہی بار جاتے ہو کام مانگنے کے لیے اور جب وہ کام نہیں دیتا تو تم دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتے ہو اگر تمہیں ان سے کام لینا ہے تو تمہیں ہم دردی جتانی ہوگی تمہیں ان سے ہم دردی حاصل کرنے ہوگی اپنی گریبی دکھانی پڑے گیوں لوگوں کو تاکہ وہاں لوگ تمہاری مجبوری سمجھ کر تمہیں کام پر رکھ لیں اس لئے سرم مت کرو انہیں اپنی مجبوری بتاؤ اپنی گریبی بتاؤ اور انہیں اپاوے کے وجہ سے تم کام پاس اکوگے یہاں بات رامو کے مستسک میں بیٹھ گئی اور اگلے دن کام مانگنے کے لیے وہ اسی سیٹ کے پاس جا پہنچا جہاں پر وہ پیچھلے دن کام مانگنے کے لیے گیا تھا لیکن اس بار اس نے ہاتھ جڑ کر اس سیٹ سے پراتھنا کی اس سے بنتی کی وہ بہت ہی گریب ہے اسے کام کی سخت ضرورت ہے جو کچھ بھی اسے دیں گے اس میں وہ سنتوشت رہے گا کرپیا کر کے مجھے اپنے کام پر ضرور رکھ لیں اس کی یہ حالت دیکھ کر اس سیٹ نے اسے اپنے کام پر رکھ لیا وہ روز وہاں پر کام پر جانے لگا اندر ہی اندر وہ بہت ہی کچھ سوچتا تھا کہ اسے کام تو ملا لیکن اسے ویتن دوسروں لوگوں سے کم ملتا ہے وہی کام تو دوسروں لوگ بھی کر رہے تھے لیکن انہیں ویتن زیادہ مل رہا تھا اور اسے ویتن کم مل رہا تھا جب اس بارے میں اس نے اپنے سیٹ سے کہا تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہیں کام کی ضرورت تھی میں نے کام پر تمہیں رکھ لیا میرا دھرنواد کرنے کی وجہ تم مجھ سے سکایت کر رہے ہو یا کیسی نیتی ہے یا سن کر رامو وہی پر چپ ہو گیا بات کہیں نہ کہیں یہ بھی سچ تھی سیش نے تو اسے مجبوری کے حساب سے ہی کام پر رکھا تھا اور اسی لئے اسے اپنے انشار ہی ویتن دے رہا تھا لیکن دھیر دھیر اس نے یہ بات اپنے سگے سنبندیوں اور اپنے دوستوں کو بھی بتانا شروع کر دیا کہ اس کا سیٹھ کیسا آدمی ہے اور اسے کتنا ویتن دیتا ہے سمیں بٹتا رہا اور رامو پوری لگن کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا لیکن اب پرستی بدلنے لگی تھی سیٹھ اب رامو سے دوسرے لوگوں سے زیادہ کام کر لیتا تھا اور ان کو پہلے کے جیسے ویتن کم ہی ملتا تھا یہ بات رامو کے مند کو بہت ہی کھلتی تھی وہ دوسروں سے زیادہ محنت کرتا تھا اور ان سے ویتن کم اس کو ملتا تھا اسے اس کے آج سمبان کو بہت ہی گہری چوٹ پہنچی اب دھیرے دھرے اس کا من اپنے کام سے ہٹنے لگا تھا اس کا من کام میں نہیں لگتا تھا جاہر سی بات ہے کہ ایسی جگہ کس کا من لگے گا جہاں آدمی کو اپنے آدم سمبان کے ساتھ سمجھتا کرنا پڑے اس لئے جلدی اس نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا اور وہ گھر پر جا کر کھالی ہاتھ بیٹھ گیا اب اس کے پاس گھر کا کھرچہ چلانے کے لئے بھی پیسے نہیں بچے تھے اس لئے اس نے اپنے سگے سمبان دھی اور اپنے دوستوں سے سہایتہ مانگنا شروع کیا لیکن اس کے دوست اور اس کے سگے سمبان دھی اس کو دیا کے پاتھ سمجھنے لگے تھے اسے یہ دلاسہ دلاتے تھے لیکن پیچھے سے ان کا مجھا کھڑاتے تھے اور کہتے ہیں کہ کتنا بیوکوب ہے کہ سیٹ نے اس بیچارے سے کام لیا اور اس کو پیسہ بھی نہیں دیا ارے ہم اس کو پیسہ دے دیں تو ایک کل ہمارا پیسہ کیا لوٹا پائے گا اس کی ایسی حالت ہے کام تو اس کے پاس خوش ہے نہیں تو ایسے میں لاکر ہمارا پیسہ کھدھر سے واپس کرے گا اور اسی وجہ سے رامو کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی اب وہ دن رات تناؤں میں رہنے لگا تھا وہی دوست وہی سگے سمبان دی جو اپنے ہونے کا دکھاوا کرتے تھے اب اسے وہ لوگ دیا کے پاتھر سمجھ رہے تھے انہیں ان کے اوپر ترس آ رہا تھا سب لوگ آ کر اسے گیان تو بہت دیتے تھے لیکن کوئی سہتہ نہیں کرتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا ہی ہے گیان دینے والے تو بہت مل جاتے ہیں لیکن مدد کرنے والے انگلی پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر چلنے والے اتنے لوگ ملتے ہیں بہت ہی کم لوگ ملتے ہیں ایک دن اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑوس کے گاؤں میں ایک بہت بکچو آئے ہوئے ہیں جو بہت ہی گیانی ہیں رامو اتنا تناؤں میں تھا کہ اسے کوئی راشتہ نظر نہیں آ رہا تھا اس لئے جانے ان جانے میں وہ بہت بچو کے پاس جا پہنچا وہاں پہنچ کر سیدھے ان کے پیروں میں گر کر رونے لگا وہ روتے روتے ان سے اپنی ساری پرشتیاں بتانے لگا اور انہیں پرشتیاں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ کس طرح سے اس کے سیٹھ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کے سگر سمبندھی تو اس کے ساتھ کیسا بیوہات رکھتے ہیں ساری باتیں سن کر بودھ نے اسے چک کر آیا اور کہا بھنتے یہ ساری سمسچائے تمہاری بودھی ہینتہ تمہاری مرکتہ کے کارڑ اتپن ہوئی ہے اگر تمہارے اندر ویویک ہوتا تو ان میں سے ایک بھی سمسچت تمہاری چت کو دکھی نہیں کر سکتی تھی لیکن تم نے اپنے ویویک کے کارڑ اپنی مرکتہ کے کارڑ خود ہی اپنے راشتے میں کاٹے بچھا دیئے آج میں تمہیں ساتھ باتیں بتاؤں گا جو بھول کر بھی کسی کو مت بتانا اور تم ان باتوں کا انسرر کرتے ہوئے باہر سے ملنے والے دکھوں کو دور کر سکو گے جو بے وجہ تمہارے پاس دنیا کی وجہ سے تمہارے پاس آکر پنپتے ہیں پہلی بات جو کسی کو نہیں بتانے چاہیے وہ ہے اپنی مجبوری اپنی مجبوری کا دکھاوا کر کے دوسروں کا دیا پاتر بن کر ان کی سہائیتہ لینے کی گلتی کبھی نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آج وہاں تمہارے مجبوری دیکھ کر تمہاری سہائتہ کر دیں لیکن کل وہاں تمہارا فائدہ اٹھانے سے بھی نہیں چکیں گے اور اگر فائدہ بھی نہیں اٹھایا تو دوسروں کے سامنے تمہارا مجاگ بنانے میں وہاں آدمی کبھی بھی نہیں چکے گا اس لئے کبھی بھی اپنی مجبوری کا دکھاوا مت کرو اپنے گھر میں دو روٹی ہے سوکھی روٹی ہے تو وہی کھا کر سو جاؤ لیکن دوسروں کے سامنے اپنی مجبوری کا بھنگ نہیں لگنا دینا چاہیے جب آپ خود ہی سوچو مجبوری بتانے کا کیا پریوجن ہوتا ہے ایک انسان کا یا تو وہ دوسروں سے سہانبھوتی آسل کرنا چاہتا ہے یا ان سے کوئی آرثک مدد مانگنا چاہتا ہے لیکن دونوں ہی پرستیاں آپ دیکھیں تو دوسرا آدمی آپ کا فائدہ اٹھانے سے نہیں چکے گا اور اگر وہ فائدہ نہیں بھی اٹھائے گا تو اپنی نظر میں تو تمہیں بے اوکوف ہی سمجھے گا اور دوسروں کے سامنے آپ کا جرور مجاگ بنائے گا اس لئے اپنی مجبوری کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے دوسری بات جو کسی کو نہیں بتانے چاہیے وہ ہے اپنے اتیت کی گلتیوں اور بھویس کی رڑنیتیاں جرہ سوچو کہ اگر ہم اپنے اتیت کی گلتیاں کسی دوسروں کو بتاتے ہیں تو اس کا کیا پرباہ پڑے گا وہ گلتیاں ٹھیک تو نہیں کی جا سکتی جائر ہے کہ انہیں بتانے کا کیا پریوجن ہو سکتا ہے آپ اپنے اندھیرے پکچ کو خود ہی دنیا کے سامنے بتا رہے ہو خود اپنی گلتیاں دوسروں کو سامنے بتا رہے ہو اس سے اس آدمی کی نظر میں آپ کا ایک چریتر گھٹیت ہو جاتا ہے اور وہ بھویس میں ہمیشہ آپ کو اسی نظریے سے دیکھے گا اس لئے کسی بھی آدمی کی نظر میں اپنا چریتر گھٹیت مت ہونے دو اور جرہ سوچوں کی آپ ویرث میں ہی اپنے بھویس کے رہنیتیاں دوسروں کے سامنے بتا رہے ہو جو لوگ آپ کے کام کا کوئی حصہ نہیں ہے ان کے سامنے اپنے بھویس کی رہنیتیاں بتانے سے کیا فائدہ ہوگا وہ لوگ آپ کی سہتہ تو نہیں کریں گے لیکن آپ کی بھویس میں رہنیتیوں میں جرور بادہ بنیں گے آپ خود اپنے ویویق کا استعمال کریے اور جرہ سوچئے کہ آپ کے ساتھ ایسا جرور ہوا ہوگا تیسری بات جو کسی کو نہیں بتانے چاہیے وہ ہے اپنے گھر کی باتیں جو بھی ہمارے گھر کے اندر آپس میں بات چیز ہوتی ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہماری پتنے کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ وہ باتیں ہمارے پریوار تک ہی سیمیت رہنے چاہیے اگر آپ ان باتوں کو دوسروں کو سامنے دھینڈھوڑا پیٹتے ہو تو دوسرے لوگوں کو اپنے گھر میں گھوشنے کا ایک موقع مل جاتا ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھانے سے کبھی بھی نہیں چکیں گے وہ آپ کے پریوار کے سردستیوں کو آپ سے دل لے کر جانے کی جرور کوشش کریں گے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے جھگڑوں کو کم کرنے کے لیے جھگڑوں کو اپنے پڑوسیوں اور دوسرے سگس سمندیوں کو بتا دیتے ہیں لیکن اس سے آپ کے ساہتہ کبھی نہیں ملی ہوگی بلکہ آپ کے گھر کی لڑائی جھگڑے میں اور زیادہ بڑھوتری ہو گئی ہوگی اور یہ جاہر سی بات ہے کہ وہ بڑھے گی ہی اگر آپ اپنے ماں باپ کی باتیں دوسروں کو بتائیں گے تو آپ کے ماں باپ کو برا لگے گا ہی ہمارا بیٹا ہم سے بتائے بغیر دوسروں کو باتیں بتا رہا ہے اس لئے اپنے گھر کی باتیں اور اپنے گھر کی لڑائی جھگڑے کسی کو نہیں بتانے چاہیے اگلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کسی کو نہیں بتانی چاہیے اسے سننے پر آپ کو تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اپنی آمدنی کسی کو مت بتاؤ اب آمدنی نہ بتانے کے پیچھے کا کیا پریوجن ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جرہ سوچئے کہ آپ اپنی آمدنی اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں تو جب آپ کے دوستوں کی ضرورت پڑے گی تو وہ صرف آپ کو ہی یاد کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آمدنی زیادہ ہے تو آپ ہی ان کا مدد کر سکتے ہیں اور اس لئے زیادہ لوگ آپ سے سہیتہ مانگیں گے اور جب آپ ان کی سہیتہ نہیں کریں گے تو وہ سوچیں گے کہ اس آدمی کے پاس پیسے تو ہیں پر میری سہیتہ نہیں کرنا چاہتا ہے اور اس لئے آپ کی آمدنی آپ دونوں دوستوں کے بیچ ایک جھگڑے کا کارڑ بن سکتی ہے اگر کم آمدنی ہوں گی تو لوگ مجاک اڑائیں گے اور زیادہ ہوگی تو سہیتہ مانگیں گے تو اپنی آمدنی بتانے کا کوئی بھی پریوجن نہیں ہے اگلی بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے اپنی گانٹ بان لینا اور کسی کو یہ بات مت بتانا اپنی کمجوریاں اور طاقت اکثر انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی کمجوریاں اس کی طاقت کیا ہے لیکن اگر آپ کو اپنی کمجوریاں اور طاقت پتا ہے تو پہلی بات آپ تو بہت ہی بدھیمان بیکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ باتیں کسی کو نہیں بتانے چاہیے کیونکہ اگر آپ کی کمجوریاں دوسرے کو پتا چل جائے گی تو وہ آپ کی کمجوریاں کا فائدہ اٹھائے گا اور اگر آپ کی طاقت پتا چل گئی تو وہی طاقت آپ کی کمجوری بھی بن جائے گی کیونکہ وہ طاقت دوسرے آدمی کو پتا ہے اور وہ طاقت کی کارڈ جرور ڈھون لے گا اپنی کمجوری اور اپنی طاقت اپنی پتنی یا اپنے پتی کو بھی نہیں بتانے چاہیے کیونکہ اس کے بعد آپ کو گھر میں ہمیشہ دب کر رہنا پڑے گا اگلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اپنے میتر اور ستر کے اوپر ہے اگر آپ اپنے میتروں کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ آپ کے میتروں کے ساتھ اپنی گھنیشتیتہ بنا کر آپ کو دھوکھا دلوا سکتے ہیں آپ کے گھرے میتروں کو آپ سے دور کرنے کا پریاس کر سکتے ہیں اکثر عام آدمی ایسا نہیں کرتا لیکن آپ کے دوسمن ایسا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے ستر کا بھی کسی کو پتا نہیں لگنا چاہیے کیونکہ آج جو آپ کا میتر ہے اگر کل وہ آپ کا دوسمن ہو گیا تو وہ آپ کے دوسمن کے ساتھ ہی مل کر آپ کو پراشت کر سکتا ہے آپ کو دھوکھا دے سکتا ہے اپنے سب سے اچھے دوستوں کو بھی اپنے دوسمن کے بارے میں کبھی نہیں بتانا چاہیے اگلی اور آخری بات کہانا چاہتا ہوں کہ جب دان کرتے ہو تو دان کے بارے میں کسی کو مت بتانا نہیں تو دان کرنا گرث ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے جب آپ اپنے دان کا دھنڈوڑا پیٹتے ہو تو آپ یہ بتا رہے ہو کہ میں کتنا بڑا دانی پوروس ہوں اور یہ آپ کے اندر ایک اہنکار نرمیت کرے گا اس لئے دان گپت روپ سے کیا کیجئے اتنا ہی اچھا ہوگا اتنا ہی فلدائی ہوگا جب آپ کا بائیں ہاتھ دان کر رہا ہو تو دائیں ہاتھ کو بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے یہ ساتھ باتیں جو بہت وکچوں نے رامو کو بتائی ان میں سنسار کے سب ہی سندھان چھپے ہوئے ہیں آپ ان باتوں کا انسرار کرتے ہوئے آپ اپنے گھر میں سکسانتی بنا سکتے ہیں اور گھر کے جھگڑے ہمیشہ کے لئے دور کر سکتے ہیں آپ ان باتوں کے بعدے میں اپنے ویویک سے سوچیں تو آپ کو یہ باتیں ضرور سچ معلوم پڑیں گی اور آپ کو ہماری کہانی سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا ویویک جاگریت ہو آپ خود ان باتوں کے بارے میں سوچیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو ہمارے دور سنائی گئی ہے کہانی کسی لئے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے ایسی ہی اور کہانی سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقا